سلام ٹیڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیل وافیت سے ہوں گے ٹیڈنگ والی چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے تاکہ آپ کو فور ایکس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکے ساتھ ساتھ اگر آپ بیگنرز ہیں اور فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں بیسک لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک تو فیلال بیسک کورس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے یہ تقریباً آپ کا ٹوٹل دو مند کا کورس ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی ٹوٹل سکسٹین کلاسز ہیں تو اس میں آپ کو مکمل جو بیسک چیزیں ہیں فور ایکس کی حوالے سے وہ آپ مکمل طور پر سیکھ سکتے ہیں اور میں بھی اپنے جو کلائنٹس ہیں یا جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان کو میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو پہلے فور ایکس کا جو بیسک کورس ہے کہیں سے بھی آپ کریں بیسک پہلے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے کہ بیسک میں صرف پائے کرنا سیل کرنا نہیں ہوتا بہت چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کیسے آپ نے سپورٹ اور ریجسٹنس لگانا ہے کس طرح آپ نے ٹرینڈ لائنڈ دراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے کہاں کس کس لیول پہ کون کون سے لیول ایمپورٹن ہو سکتے ہیں وہ لیول آپ نے کس طرح فائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ مختلف انڈکیٹر کا یوز کیسے کرنا ہے تو تمام چیزیں یہ بیسک کورس میں شامل ہیں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے اس کا جو کانٹنٹ ہے وہ میں شامل کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ جو بیسک کورس ہے اس میں کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ شامل ہیں کیا کیا چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کورس کے حوالے سے تو نیکس بات کر لیں گے اگر آپ ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس میں آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر فری سگنل پروائیڈ ہوتے ہیں گولڈ کے بھی سگنل ہوتے ہیں اور باقی جو میجر پیر ہیں ان کے بھی آپ کو سگنل پروائیڈ ہوتے ہیں یہ جو سگنل ہے یہ بھی گائیڈ کیا جائے گا کہ اگر آپ ٹریڈ جو ہے وہ اگینج چل رہی ہے تو کس طریقے سے ہم نے ٹریڈ کو دوبارہ ریکاور کرنا ہے اگر لاؤس میں جلی گئی ہے تو دوسری ٹیٹ کو ہم نے کس طرح ریکاور کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی ساتھ ساتھ فل گائیڈنس بھی آپ کو اس میں ملے گی اور اس کے لیے آپ کو جسٹ ہمارا جو بروکر ہے ایکسنیس ہے اور ایکسنیس ہے اس میں کسی ایک بھی آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لنکس جو ہیں وہ ڈکسکشن میں دیئے گئے ہیں اور اس کا کیا اس بھی کوئی ایکسٹر فیسٹ رہی ہے کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے جسٹ آپ نے جو ہے اس میں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے اور پھر آپ لے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور نیکس بات کر لیں گے اکاؤنٹ مینجمنٹ کی اگر آپ اکاؤنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو اکاؤنٹ مینجمنٹ کی سرویس ہے یہ میں خود پروائیڈ کرتا ہوں اس کی کیا ٹیمن کنڈیشنز ہیں کیا اس کا طریقہ کار ہے تو آپ میرے ویٹس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے جو بھی آپ کا سوال ہے اس سوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو بات کر لیں گے سب سے پہلے نیوز کی کیونکہ آج سولہ تاریخ ہے اور ہفتے کا دین ہے تو سترہ اٹھارہ اٹھارہ تاریخ سے جو ہے یہ ویک نیکس شروع ہوگا اور باعث تاریخ تک جائے گا تو اب جو ہے یہ منڈے کی اگر بات کریں تو منڈے کو ایسا اچھ کوئی ایسی ہائی امپیکٹ نیوز نہیں ہے ٹیوزٹے کی بات کریں کیونکہ میں یو ایس ڈی کی بات کروں گا یو ایس ڈی کی منگل والے دن بھی جو ہے وہ میڈیم امپیکٹ نیوز ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ویڈنیز ڈے کی تو ویڈنیز ڈے کو بھی ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے رات آٹھ بجے ہے پاکستانی ٹائم کے اوزہ بھی ایک تھزڈے کی بات کریں تو یعنی پلائیمنٹ کلیم کی جو نیوز آتی ہے اور فرائی ڈے کو بھی ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے آٹھ بجے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا زیادہ مارکٹ میں ورلٹیلٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی جس طرح لازٹ ویک ہمیں ملی ہے لازٹ ویک جو ہے کافی امپورٹن جو ہے وہ ڈیٹا تھے یورو یو ایس ڈی کے بھی اور یورو کے بھی جی بی بھی کے بھی اور یو ایس ڈی کی بھی ٹھیک ہے تو اس ویک آپ کو نیکس جو ویک ہے اس میں ہم آپ کو زیادہ نیوز جو ہے وہ اتنی دیکھنے کو نہیں ملیں گی تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نیوز کا ٹائم آپ نے ضرور جب بھی آپ کسی پیئر کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں یعنی کہ گولڈ کے اوپر آپ ٹریڈ کریں آپ کسی بھی پیئر کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں تو اس پیئر کے حوالے سے آپ نے نیوز کو کنسل ضرور کرنا ہے آپ جب بھی یو ایس ڈی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو جب بھی کی نیوز بھی دیکھنی ہے یو ایس ڈی کی بھی نیوز بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے دونوں کرنسیز کا کسی بھی کوئی ہائیم پیکٹ نیوز ہو تو وہ ایفیکٹ کرتی ہے اس مارکیٹ کو توٹرز بات کر لیں گے اب گولڈ کی تو یہ ہمارے پاس ویکلی چارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاسٹ ہسٹری میں جو ابھی اس نے ہائی لگایا تھا وہ تقریباً بیس اسی کا تھا ٹوئنٹی سیونٹی نائن پوائن نائن ٹو اور اس کے بعد لاسٹ ویک جو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کافی بیریش رہی ہے مارکیٹ نے ہائی لگایا ہے آل ٹائم ہائی لگانے کے بعد مارکیٹ دوبارہ جو اس کی کلوزنگ ہے وہ اسی جو بیس اسی کا لیول تھا ہائی جو لگایا تھا اس سے نیچے جا کے اس کی کلوزنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اب اگر آپ یہ جو ویک دیکھیں یہ جو کلوزنگ ہے یہ آپ ویک دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرح کی آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈیسیجن کینڈل ہے ٹھیک ہے مارکیٹ میں آپ کو بائرز بھی موجود ہیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو لاسٹ جو دیکھ گزرا ہے اس میں آپ کو سیلرز بھی دیکھنے کو میرے لاسٹ دو دن میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو جو نیکسٹ ویک ہے وہ مزید ان چیزوں کو ہمارے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر نیکسٹ ویک کی کلوزنگ لاسٹ ویک کی جو لو ہے اس سے نیچے ہو جاتی ہے میں ویکلی پرسپیکٹی میں بات کر رہا ہوں تو مزید مارکیٹ کو دیکھنے وہ لاسٹ ویک کی ہائی سے اوپر جا کے کلوزنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بائی کنڈیشن میں تو پھر ہم آل ٹائم ہائی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ آل ٹائم ہائی بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو ویکلی اگر پرسپیکٹی میں دیکھیں تو اگر پرائز ایکشن کو دیکھیں تو جس طرح سے کیڑل بنی ہے ایک شوٹنگ سٹار ٹائپ کیڑل ہے اور ایک بیریش مومنٹم کو ظاہر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیکسٹ ویک میں مارکیٹ کو فالنگ میں ہمیں مارکیٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے نیکسٹ ویک ہے ٹھیک ہے تو اب بات کر لیں گے ڈیلی کی تو یہ لیولز آپ کے لیے جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے لیول پہ اوپر ٹریڈ کریں درمیان میں کبھی بھی ٹریڈ نہ کریں لیول کے درمیان میں تو اگر آپ ڈیلی کی کیڑل دیکھیں ٹریڈرز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایک اب یوں سمجھ لیں کہ اس نے لاسٹ ڈے کی جو یعنی تھرزڈے کی جو کیڑل کی باڈی تھی اس کو پوری طرح اس نے گلف کیا ہے اور کلوزنگ بھی اس نے بیس اٹھارہ بھی جا کے دی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید منڈے کا دن جو رہے گا یا ٹیوزڈے کا جو دن رہے گا ہمیں مارکیٹ فالنگ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم پرائز ایکشن کو دیکھیں کافی سٹرونگ کینڈل تھی بائی کی بنی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ویک کینڈل بنی بولش لیکن اس کے بعد جو کینڈل بنی اس کے جو کلوزنگ ہے وہ کافی نیچے جا کے ہوئی بیس اٹھارہ پہ جا کے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ اس کا ٹارگٹ ہے وہ دو ہزار رہ سکتا ہے مارکیٹ دو ہزار کے لیول کو ٹیچ کر سکتی ہے تو اب ہمارا جو فیورٹ ٹائم فریم ہے فور آور کا اس پہ ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم نے تو ٹرینڈ دیکھنا ہوتا ہے نا ورال ویکلی اور ڈیلی کیونکہ ٹریڈ تو ہم نے فور آور پہ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں مارکیٹ یہاں سے ایک مارکیٹ نے ایک بیرش مومنٹم پکڑا ہے تو اب یہاں سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں ایک اگر آپ ورال یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک بائنگ سیچویشن مل رہی ہے مارکیٹ پولیش ہے تو اب یہاں پر کون سے دو لیول رہیں گے امپورٹنٹ کے جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ دوبارہ پول بیک لے سکتی ہے ٹھیک ہے ہمیں دو سیداری کو دیکھنا ہے ایک تو ہمیں یہ ففٹی کا لیول ملے گا بیس دس کا اور دوسرا میں ملے گا دو ہزار ایک کا یا دو ہزار کا لیول ٹھیک ہے لیکن اس میں جو فیورٹ ہے وہ دو ہزار کا لیول زیادہ ہے کیونکہ ایک سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ ریشو بھی یہاں پر موجود ہے امپورٹنٹ ریشو ہے اور ساتھ ایک دو ہزار کا ایک سائکولوجی کا لیول بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اگر کیٹل مل جائے اس ٹائپ کی کیٹل آپ کو پرائیز ایکشن مل جائے تو پھر یہاں پر آپ بائے کر سکتے ہیں آپ نے ایس ایل جو ہے وہ جو لاسٹ آہ ریشو ہوتی ہے پر ایکسپل آپ زیرو پائنٹ فائی پر بائے کی بائے کر رہے تو آپ کا جو ایس ایل ہے وہ نیچے والا جو لیول ہے سسٹی ون پوائنٹ اس سے نیچے ہونا جائے ایسا نہیں کہ آپ جہاں سے آپ کلوزنگ ہو رہی ہے تو آپ اس سے نیچے ایس ایل دینا ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے جو نیچے والا ریشو ہے اس سے نیچے آپ نے ایس ایل رکھنا ہے ٹھیک ہے تو بائنگ کے لیے آپ کے بعد دو لیول رہیں گے دو ہزار دس کا اگر یہاں پر آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی پورٹل لیول ہے اور اس کے بعد مزید اگر آپ کو یہاں پر کنفرمیشن مل جاتی ہے بائنگ کی سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ تو دو ہزار کے لیول پہ تو یہاں سے بھی آپ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو آپ کے بائنگ کے لیول رہیں کیوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں فور آور میں آپ کو مارکٹ بائے میں دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس لیول کو بھی کروس کر جاتی ہے دو ہزار کے لیول کو بھی مارکٹ نیچے بریک کر جاتی ہے تو یہاں سے پھر ہمیں اگر اس لیول کو بھی یعنی دو ہزار کے لیول کو اگر مارکٹ بریک کر جاتی ہے منڈے ٹیوزڈے کو تو پھر ہمیں مارکٹ نائنٹین ایٹی تک دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی میں سیلنگ کی بات کر رہا ہوں بائنگ کے لیے میں نے آپ کو دو لیول بتا دی ہیں اگر ان لیول کو مارکٹ رسپیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے دو ہزار دس کا لیول پہلے اور اس کے بعد دو ہزار کا لیول یہاں سے کسی بھی ایک لیول پہ آپ کو فور آور کی کینڈل ایک بولش مومنٹم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے پھر آپ یہاں پر بائی کر سکتے ہیں پھر آپ کا جو ٹارگٹ ہے یہاں سے گر آپ بائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ آہ آپ نے رسٹ ریوارڈ کے مطابق رکھنا ہے ٹھیک ہے فور ایس ایپل آپ نے سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ پہ آہ مارکٹ آئی ہے اور مارکٹ نے کلوزنگ یہاں پر آ کے دیئے مثال کے طور پر میں مثال دے رہو ٹھیک ہے یہاں پر آ کے کلوزنگ دی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا جو ایس ایل ہے وہ آپ نے فور سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ پہ آہ کلوزنگ ہوئی ہے تو آپ نے اپنا ایس ایل سیونٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اپنا ٹارگٹ اس حساب رکھنا ہے کہ اگر یہاں پر ہمارا یہ ایک ایس ایل آ رہا ہے تو ٹی پی جو ہے ہمارا ایک ون ٹو ٹو ریشو ہونا چاہیے ٹھیک ہے فر ایس ایل آپ یہاں پہ آپ کے پچاس پیپ جو ہے وہ فر ایس ایل ہو رہا ہے تو آپ نے اپنا ایک ٹی پی رکھنا ہے یہ آپ نے ہر حالت میں اس چیز کو اس پر کمپرمائز نہیں کرنا ٹھیک ہے اس چیز پہ آپ نے بالکل کمپرمائز نہیں کرنا آپ نے ریس ریوارڈ کو ضرور آہ فالو کرنا ہے ٹھیک اگر آپ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں فور ایکس کے اندر ٹھیک ہے اور اس میں یاد رکھی کہ ٹریڈنگ میں تکہ بالکل بھی نہیں چلتا اس چیز کو آپ ذہن سے نکال دیں اپنے تو اب اگر اب یہاں پر آپ نوٹ کریں تو یہ دیکھیں جو میں نے ففٹی اور سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کے دو لیول لگائے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک زون بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک زون بھی بن رہا ہے تو اس کو ہم آئی لائٹ کر لیتے ہیں یہ بائنگ ایک لیول بن سکتا ہے آپ کا ٹھیک ہے بہت اچھا بائنگ ایک سچویشن بن سکتی ہے اگر یہاں پر مارکیٹ آتی ہے نیچے بھی آ سکتی ہے مارکیٹ تھوڑا اور ادھر آ کے آپ کو کوئی گرین کینڈل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر یہاں پر آپ بائن کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹی پی جو ہے آپ نے رس ریوارڈ کے مطابق رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا آہ بائنگ کے لیے ٹھیک ہے اب سیلنگ کے لیے کس طریقے سے آپ نے آہ اس میں کر سکتے ہیں سیل کس طرح کر سکتے ہیں سیلنگ کے لیے آہ اگر یہ لاسٹ آپ دیکھیں یہ جو لو ہے ٹھیک ہے یہ والا لو یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ انیس تیہتر سے انیس چھتر کا ایک لو لگایا ہوا ہے ایک زون بنا ہوا ٹھیک ہے انیس تیہتر سے انیس چھتر کا تو اگر اس کو بریک کر جاتا ہے گولڈ بیسے میں آپ کو بتایا کہ اس لیول کو اگر یہ نیچے بریک کر جائے تو پھر چانس بہت زیادہ ہے کیونکہ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کو بھی نیچے کلوزنگ کر دے گا اس سے تو وہ بہت چانس زیادہ ہے کہ مارکٹ مزید دوبارہ نیچے آئے تو اگر یہاں سے اس لیول کو بریک کر جائے تو پھر یہاں سے آپ سیلنگ کے لیے ری ٹیسٹ سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھیے گا ری ٹیسٹ کا ویٹ ضرور کرنا ہے کبھی کبھی مارکٹ کیا کرتی ہے مارکٹ یہ دیکھیں یہاں پر بریک کرتی ہے پھر دوبارہ مارکٹ اپنے اسی زون میں چلی آ دی ہے تو اسی لیے آپ کو ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ضروری ہے تو پھر یہاں پر آپ یہ لاسٹ جو اس کا لو ہے یہ آپ کا تارگٹ ہو سکتا ہے یہ تقریباً انیس چالیس کا آپ کو ٹی پی رکھ سکتے ہیں اگر آپ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ون ٹو ٹو ریشو میں آپ نے کرنا ہے تو آپ کا یہ ایزی لیے آپ کا ہٹ ہو جائے گا ون ٹو ٹو ریشو میں انیس چالیس کا ٹھیک ہے بائنگ کے لیے آپ کو میں نے زون بتا دیا ہے ٹھیک ہے یہ بائنگ کے لیے آپ کا زون ہے پہلا ٹھیک ہے کافی امپورٹنٹ ایریا ہے یہاں پر یہاں پر چانسز زیادہ ہیں اگر مارکٹ نے یاد رکی ہے کہ بائے جانا ہے تو مارکٹ اسی ایریا سے جا سکتی ہے بہت زیادہ چانسز ہیں ٹھیک ہے تو اگر سیلنگ مارکٹ میں سیلرز حاوی ہو گئے تو پھر ان کا انیس بہتر سے انیس چھہتر کا جو لو ہے یا یہ جو سوری زون ہے اس کو بریک کرنا ضروری ہے کہ اگر یہاں سے مارکٹ گھرے گی تو پھر یہاں سے ریٹیس کے بعد آپ یہاں پر انیس چالیس کا اپنا ٹی پی رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ٹریڈ کو پلان کرنا ہے یاد رکھی کہ لیول آپ کو ڈھوننا ضروری ہے لیول کون کون سے امپورٹنٹ ہے مارکٹ کھاں کھاں زیادہ رسپیکٹ کر رہی تھی تو اس چیزوں کو آپ نے ضرور مدے نظر رکھنا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جو میں نے زون لگایاں دونوں ہی امپورٹنٹ ہے یا آپ دیکھیں نیچے والا زون ہے بار بار مارکٹ یہاں سے ریجیکشن لے رہی ہے بارہ مارکٹ سپورٹ لے رہی ہے اور اس طریقے سے مارکٹ بار بار ریجیکشن لے رہی ہے اور یہاں پر اس نے سٹرونگری طریقے اس کو بریک آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو میرا جو اب میرا جو میرا اپنا ایک پرسنل آپ سمجھیں تو میں اس لیول کو زیادہ آہ سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دو ہزار کا جو لیول ہے اس کو میں زیادہ سمجھ رہا ہوں کہ اس لیول پہ آ کے مارکیٹ دوبار ہمیں بائے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ ہمیں دونوں سنایڈیوں میں دیکھنا ہے بائنگ پرسپیکٹی میں بھی دیکھنا ہے اور سیلنگ پرسپیکٹی میں بھی دیکھنا ہے دونوں طرح سے مارکیٹ کو ہم نے انیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ہے ہم نے مارکیٹ اپنی مرضی نہیں تھوپنی ہوتی ہم نے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے لیول پہ ٹریڈ کریں آہ سمال لوٹ لگائیں بڑا لوٹ بالکل نہ لگائیں لالچ میں نہ آئیں ٹھیک ہے کیونکہ آہ جب آپ لالچ میں آئیں گے آپ ایک کے بعد ایک دوسری لوٹ لگائیں گے تیسری لوٹ لگائیں گے تو وہ جب آپ اس طرح سے ایک زیادہ ٹریڈ اوور ٹریڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا فوریکس کے اندر لاؤس کی مین دو بڑی مین وجہ ہیں سب سے بڑی مین وجہ تو ایسل نہ لگانا ہے یاد رکھیے گا سمپل میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں دوسرا اوور ٹریڈنگ ہے آپ لوٹ کم لگاتے ہیں ٹھیک ہے لوٹ کم لگاتے ہیں ایسل بھی لگاتے ہیں لیکن آپ ایک اور ٹریڈ لگا دیتے ہیں ایک تھوڑی نیگٹیو میں جائے ایک اور لگا دی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں کرنی اوور ٹریڈنگ سے ایک ٹریڈ لگا ہے ایک کی ٹائم میں لیول پر ٹریڈ لگا ہے پراپر ایسل وغیرہ کے ساتھ لگا ہے ٹھیک ہے تو آپ یقیناً آپ پروفیٹ میں جائیں گے آپ ہنڈر پرسنٹ آپ پروفیٹ میں رہیں گے ڈیلی آپ پروفیٹ میں رہیں گے لیکن آپ نے ان چیزوں کو مدنزہ رکھنا ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سیڈیو میں دعاوں میں ضروری یاد رکھے گا اللہ حافظ